السلام علیکم ویورز دنیا بھر میں کرپٹو کرنسی کی قیمتوں میں تیزی سے کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے ایک مقبول کوئن کی مالیت میں 99 فیصد تک کمی ہوئی ہے جس نے اپنے ساتھ ایک سٹیبل کوئن کی قیمت بھی گروا دی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اربو ڈالر کا نقصان ہوا ٹیرہ لونہ نامی کوئن کی قدر گزشتہ ماہ 118 ڈالر تھی جو جمعیرات کے روز گر کر صفر اشاریہ 09 ڈالر پر آ گئی ہے اور اگلے ہی دن ٹیرہ لونہ کی قدر صفر پر پہنچ گئی اس کا اثر اس کوئن سے منسلک ایک اور کرنسی ٹیرہ یو ایس ٹی پر بھی ہوا جو عام طور پر ایک سٹیبل کوئن مانا جاتا ہے اس صورتحال سے خوفزدہ سرمایہ کار اب بڑی کرپٹو کرنسیوں سے اپنا پیسہ باہر نکال رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو اب لگنے لگا ہے کہ عام کرنسیاں سٹیبل کوئنز کو بھی اپنے ساتھ دوبا سکتی ہیں سٹیبل کوئن کے پیچھے موجود کمپنیاں اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ امریکی ڈالر کے ساتھ برابری میں رہے مثال کے طور پر ایک کوئن ایک ڈالر کے برابر ہو کوئن مارکیٹ کیپ کے مطابق ٹیرہ یو ایس ٹی جمعیرات کے دن صفر اشاریہ صفر چار کی سطح پر آ گیا تھا زیرو کی سطح پر آنے کے بعد دوبارہ ٹیرہ لونہ کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹیرہ لونہ کی قیمت میں بارہ سو فیصد اضافہ ہوا ہے کرپٹو مارکیٹ میں لونہ کی بے یقینی کیفیت نے اس کے مستقبل کو سوال یا نشان بنا دیا ہے جبکہ اس کی وجہ سے عمومی طور پر تمام ہی ڈجیٹل کرنسیوں پر سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہوا ہے کرپٹو کریش کی اسطلاح ٹویٹر اور گوگل پر ٹرینڈ کر رہی ہے اس وقت مارکیٹ میں تمام کرپٹو کرنسی کی کل مالیت 1.12 ٹریلین ڈالر ہے جو گزشتہ برس نومبر میں اس کی قیمت کا ایک تہائی حصہ ہے اب کچھ بات کر لیتے ہیں کرپٹو کرنسی پر کرپٹو کرنسی ہے کیا اور یہ کس طرح کام کرتی ہے کرپٹو کرنسی ایک ڈجیٹل یا ورچول کرنسی ہے جس نے خود کو کرپٹو گرافی کے ذریعے محفوظ کیا ہے کرپٹو کرنسی زیادہ تر بلوک چین ٹیکنالوجی پر مبنی ڈی سینٹرلائز نیٹورک پر انحصار کرتی ہے یہ ایک ایسا اساسہ ہے جس کا تبادلہ بینک کو یا کسی قابل اعتماد تیسرے فریق کے بغیر ایک فرد سے دوسرے فرد کو کیا جاتا ہے کرپٹو کرنسی کا کوئی فیزیکل وجود نہیں یہ سکھے یا نوٹ یا کسی مرکزی بانڈ کے ذریعے ریگولیٹ نہیں ہوتے اور نہ ہی ڈالر یا سونے سے انڈیکس ہوتے ہیں یہ نئی الیکٹرونک کرنسی ہے اپنے مختلف مالکان کے درمیان کرپٹو کی ملکیت کو منتقل کرنے کے لیے بلوک چین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے لہٰذا یہ کرپٹو کرنسی کچھ نمبروں کا مجموعہ ہے جن کی ملکیت ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتی رہتی ہے کرپٹو کرنسیوں کے حوالے سے دنیا کے متعدد ممالک نئے قوانین متعارف کرا رہے ہیں لیکن پاکستان ابھی تک اس کے قانونی ہونے اور اس کے متعلق قوانین مرتب کرنے میں بہت پیچھے ہے جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجی کے دور میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اسی طرح نئے دور کے نئے تقاضے اپنانا ہمارے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے ایسے میں کرپٹو کرنسی کا نمائی نام نظر آنا کوئی انوکھی بات نہیں ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی کی بہت سی اقسام ہیں لیکن اس میں سب سے نمائی حیثیت بٹ کوئن کو حاصل ہے اس کو قریباً بارہ سال قبل دو ہزار نو میں متعارف کرایا گیا تھا تب اس کی قدر ایک امریکی ڈالر سے بھی کم تھی لیکن اس کی ڈرامائی مقبولیت نے اور لوگوں کی دلچسپی خاص طور سے تیسری دنیا کے ممالک کے لوگوں کی دلچسپی نے اس کی قیمت کو انتہائی بلند سطح پر پہنچا دیا ہے کرپٹو کرنسی میں غیر یقینین اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان دنوں ایک بٹ کوئن انتیس ہزار ڈالر کا ہے جبکہ گزشتہ برس دو ہزار اکیس میں ایک بٹ کوئن کی قیمت ستر ہزار ڈالر تک تھی اس وقت یہ کئی بڑے عالمی سرمایہ کاروں کی نظر میں سب سے پسندیدہ ایسٹ ہے اور بہت سارے ممالک میں اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے جس کی وجہ سے اس کی قدر دن با دن بڑھتی جا رہی ہے پاکستان میں بھی کرپٹو کرنسی میں لوگوں کی دلچسپی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس حوالے سے کوئی واضح آداد و شمار تو موجود نہیں لیکن اس کو سرمایہ کاری کے لیے بہتر سمجھا جا رہا ہے کئی نوجوان اس میں سرمایہ کاری کر کے رات و رات امیر بننے کا خواب دیکھتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں ابھی تک اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں اس لیے بہت سے لوگ آن لائن فرارڈ اور دھوکھا دہی کا شکار بھی ہو چکے ہیں کچھ عرصہ پہرے کرپٹو کرنسی کے ذریعے اربو ڈالر کا سکیم سامنے آ چکا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں ڈیجیٹل کرنسی میں لین دین کرنے پر پابندی لگا دی تھی اس کے لیے باقاعدہ جاری کردہ سرکولر میں یہ بات واضح طور پر لکھی گئی تھی کہ ڈیجیٹل کرنسی میں تجارت اور سرمایہ کاری ممنوع اور غیر قانونی ہے سیکیورٹیز اینڈ کمیشن آف پاکستان اور مرکزی بینک کے مطابق پاوجود پاکستان ان ممالک میں سرے فیرست ہے جہاں کے لوگوں نے کرپٹو کرنسی میں بھاری سرمایہ کاری کر رکھی ہے چونکہ پاکستان میں ابھی تک کرپٹو کرنسی کو کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں اس لیے اس کے بارے میں عام لوگوں کے پاس زیادہ معلومات نہیں ہیں اس وجہ سے اس کی خرید و فروغ کا طریقہ کار بھی ابھی تک ایک عام شخص کے لیے معمہ ہے اس لیے اس میں دھوکہ دہی اور فروڈ کے امکانات اور زیادہ ہے کرپٹو کرنسی کی وجہ سے دنیا میں جرائم کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے رقم لینے اور رقم دینے میں غیر معمولی سہولت اور آسانی ہے اس میں لین دین کرنے والے کی شناخت بھی ظاہر نہیں ہوتی دنیا کے کئی ممالک میں کرپٹو کرنسیوں کو مرکزی بینک کے تحت ریگوریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی ادائیوں اور وصولیوں کے لیے ایک مربوط طریقہ کار واضح کیا گیا ہے کرپٹو کرنسی کو قانونی حیثیت دلانے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس دائر کیا گیا اس کیس کی سامات کے بعد وفاقی حکومت کو تین ماہ کے اندر اس کو ریگوریٹ کرنے کے لیے قانونی حیثیت کا تائین کرنے کا حکم دیا گیا تھا جس کے بعد مرکزی بینک کرپٹو کرنسی کی لین دین کو فریم مرک میں لانے کی امکانات کا جائزہ لے رہا ہے حکومت پاکستان ایک کرپٹو کرنسی کے کاروبار کا مستقبل تیہ کرنے کے لیے تین زلی کمیٹیاں قائم کر دی ہیں یہ کمیٹیاں کرپٹو کرنسیاں قانونی یا غیر قانونی ہونے سے متعلق مختلف پہلوں کا جائزہ لیں گی پہلی کمیٹی سیکٹری قانون کی سربراہی میں قائم کی گئی ہے اس کمیٹی کے دیگر میمبران میں سٹیٹ بینک، ایف آئی اے اور پی ٹی اے کے حکام شامل ہوں گے یہ کمیٹی جائزہ لے گی کہ کرپٹو کرنسی پر پابندی آئیت کرنی ہے کہ نہیں جبکہ دو زلی کمیٹیاں سٹیٹ بینک کی ڈپٹی گورنر سیما کمال کی سربراہی میں قائم کی گئی ہیں کمیٹی کے دیگر میمبران میں وزارتے آئی ٹی سیکیورٹیز اینڈ ایکچینج کمیشن اور پی ٹی اے کے نمائندے شامل ہوں گے یہ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ کرپٹو کرنسی کو منظور شدہ لیگل ٹریڈز یا ورچول اساسجات کے طور پر اس مرحلے میں پابندی آئیت کی جا سکتی ہے یہ کمیٹی اس بات کا جائزہ لے گی کہ کرپٹو کرنسی پر فیل فال پابندی آئیت کرنے سے مستقبل میں کیا اثرات ہوں گے اور کیا اس پر فوری پابندی آئیت کرنے سے پاکستان ٹیکنالوجی انویسمنٹ میں بین الاقوامی دور میں پیچھے کرنے ہی رہ جائے گا یہ زلی کمیٹیاں اپنی سفارشات تیار کر کے سیکٹری خزانہ کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو بھیجوائیں گی سٹیٹ بینک کی ڈپٹی گورنر نے 38 صفات پر مشتمل رپورٹ جمع کروائی اس رپورٹ میں سٹیٹ بینک اور دیگر حکومتی اداروں نے ڈیجیٹل کرنسی غیر قانونی قرار دینے کی سفارش کی ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک تصوراتی کاروبار ہے جو دہشتگردی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور اس سے منی لانٹرنگ کے بڑھنے کا بھی خدشہ ہے وزارت خزانہ و وزارت قانون ان رپورٹ کی روشنی میں کرپٹو کرنسی کے مستقبل کے لیے لیگل فریم ورک اور سفارشات تیار کریں گی ف ای ٹی ای ایف ریگولیشنز کے بعد یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں عدالتی احکامات کی روشنی میں قابل عمل قوانین بنائے جائیں اس سے دہشتگردی کی مالی ماملت اور منی لانڈرنگ کے خلاف جنگ میں مدد ملے گی